بسم اللہ الرحمن الرحیم توٹ سائنز کچھ یہ بیٹا علامتیں ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر جب ہم جاتے ہیں سڑکوں پر بڑے بڑے روڈز کے اوپر یا کئی آٹ آف سیٹی جاتے ہیں دور تو یہ جو سائنز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس روڈ کے کون کون سے جا وہ کمانین ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے نو سائیکل پارکنگ لوڈ اس طرح کی سیمبل جو ہے وہ علامتیں اور جو لکھی ہوتی ہیں جب آپ روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے یہاں ہمیں اس سڑک کے اوپر ان کمانین کی پیروی کرنی ہے تو نیکس نیچے چلے جائیں بیٹا آپ نورہ اسلام علیکم ٹیچر نورہ اسلام علیکم استانی what are these signs on the poster what are these signs یہ لامتیں کیا ہیں ان پوسٹر پوسٹر کے اوپر یعنی چارڈ کے اوپر ٹیچر والیکم اسلام نورہ these are road and traffic signs یہ سڑک اور traffic کی لامتیں ہیں نورہ these are so many یہ بہت زیادہ ہیں how can we learn them ہم کس طرح ان کو سیکھ سکتے ہیں ٹیچر actually دراصل you just have to understand the sign آپ ان کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں علامتوں کو these are very clear یہ بہت صاف ہوتی ہیں نورہ oh yes teachers تانی we get a lot of information from the picture ہم تصویر سے بہت ساری معلومات لے سکتے ہیں information کہتے ہیں معلومات picture تصویریں teacher استانی very good بہت اچھا you are very smart آپ بہت مشیار ہو اب ہم next چلتے ہیں road safety rule سڑکی حفاظت کے اصول یا قوانین ان کو ہم دیکھتے ہیں steps for road safety steps اعتماد for road safety road کی حفاظت کے لیے all human activity تمام انسانی سرگرمیاں start شروع ہوتی ہیں in the morning صبح صویرے تمام انسانی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں people rush to their workplace لوگ تیزی کے ساتھ جاتے ہیں کام کرنے والی جگہ پر work place کام کرنے والی جگہ پر children بچے are in a hurry جلدی میں ہوتے ہیں to reach their school سکول اپنے سکول میں پہنچنے کے لیے جلدی میں ہوتے ہیں therefore اس لیے we have to be very careful ہمیں بڑا پرمہتات رہنا چاہیے and watch around to be safe اور it gets دیکھنا چاہیے to be safe یعنی کہ محفوظ رہنے کے لیے as a child ایک بچے کے طور پر you should know آپ کو ملوم ہونا چاہیے how to cross a road کے ایک سویڈر کو کس طرح پار کرتے ہیں it will keep you safe یہ آپ کو محفوظ بنائے گی there are three important steps یہاں کچھ اہم تین اصول ہیں to follow پیروی کرنے کے لیے step one stand on the side step two look to your left step three look to your right اپنے دائیں جانب دیکھو again and cross the road اور سڑک کو پاس کرو from the zebra crossing zebra crossing سے سڑک کو پار کرو follow the traffic signal پیروی کرو traffic کے signals کے اشاروں کی and cross the road اور سڑک کو پار کرو when the light turns green جب سبز light چلے and stop رک جاؤ when it is red جب red light چلے تو اس وقت رک جاؤ given below are a few instruction نیچے کچھ ہدایات دی گئی ہیں that you always need to follow جن کی آپ وہ ضرورت پڑے گی پیروی کرنے کی اب وہ کون کون سی ہیں بیٹا دیکھتے ہیں stop رکو look دیکھو and cross the road اور سڑک کو پار کرو walk on the footpath footpath پر چلو use the lane استعمال کرو line کو for your cycle cycle کے لیے and wear a helmet اور اپنا helmet پہنو make a q ایک کتار بناؤ to get on your van bus اپنی بس اور وین میں داخل ہونے کے لیے ایک کتار بنائیں keep sitting till the bus van stop keep sitting بیٹھے رہیں جب تک بس یا وین رک نہیں جاتی اب آگے جاتے ہیں بیٹا next do not rush and run on the road do not rush یعنی کہ rush نہ بنائیں اور run نہ باگے on the road سڑک پر do not cross the road سڑک کو پار نہ کریں at turning اور bend یعنی کہ مڑکے اور bends اور جھکے do not push anyone کسی کو مت دبائیں push کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا do not push anyone کسی کو دھکا نہ دیں wait for your turn اپنی بارے کا انتظار کریں to get into the bus بس میں داخل ہونے کے لیے اور get down اور جو ہے وہ اس میں باہر آنے کے لیے یعنی اپنی بارے کا انتظار کریں بس میں داخل ہونے کے لیے اندر جانے کے لیے اور باہر آنے کے لیے do not get down from a moving bus when جب بس چل رہی ہو تو بس سے نیچے نہ آئیں یعنی کہ باہر نہ آئیں اب ہم جو ہے وہ نیچے والا پیرا گراہ پڑھتے ہیں roads are made to help roads مدد کرتے ہیں to go from one place جانے کے لیے ایک جگہ سے to another دوسری جگہ roads ماری مدد کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے people لوگ سائیکل موٹر سائیکل کار ٹرک اور ایک ایڈر ہیوی وکلز use road ڈے ڈن نائٹ لوگ سائیکل موٹر سائیکل کار ٹرک اور دوسری بھاری جو ہے وہ وکل گاڑیاں use استعمال کرتے ہیں روز ڈے ڈ نائٹ روز پر دن و رات آفٹر سکول سکول کے بعد we find children ہم بچوں کو پاتے ہیں رننگ کے لیسلی لا پروائی سے بھاگتے ہوئے to cross the road روڈ کو پار کرنے کے لیے سکول کے بعد ہم بچوں کو بھاگتے ہوئے پاتے ہیں لا پروائی کے ساتھ to cross the road شڑک پار کرتے ہوئے it may cause accident یہ وجہ بنتی ہے حادثات کی ان ملیج گاؤں میں انیمل جانور کم آؤٹ کم آؤٹ آ جاتے ہیں باہر and block the roads اور سڑکوں کو روک دیتے ہیں it is therefore very important بہت اہم ہے for everyone ہر ایک کے لیے to follow پیریو کریں روز قوانین کی so that we are safe تاکہ ہم جو ہے مفوض رہیں we see traffic police ہم دیکھتے ہیں ٹریفک کمانین کی پیروی کر کے ہم ان کی مدد کریں it is very sad یہ بہت اداس کن ہے that many people بہت سے لوگ get hurt in accident حادثات کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں یہ بہت افسوسناک ہے کہ حادثات کے اندر بہت سے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں if we follow traffic rules اگر ہم پیریو کریں traffic rules کی قوانین کی سولوں کی and wait for over turn اور اپنی باری کا انتظار کریں there will be no rules تو کوئی بھی ہمارے لیے نقصان نہیں ہوگا this will help us to become good citizen یہ ہمیں ہماری مدد کرے گا اچھا شہری بننے کے لیے یہ تو تھا بیٹا آج کا لیسن جو میں نے آپ کو read out کروا دیا ہے ابید کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم